تمام ہی چھوٹے موٹے اچھے بورے کالے گورے بڑے جوان کو خبری کا سلام تو کیسے ہو سب لو تو آج بھی میرے پاس یوٹیوب کمیونٹی سے ریلیٹڈ کافی انٹرسٹنگ نیوز ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تو فرسٹ افعال ہم لوگ بات کرتے ہیں رزا سموں کے بارے میں تو کچھ دن پہلے رزا سموں نے اپنے انسٹاگرام پر ایک سٹوری اپلوڈ کی تھی جہاں پر انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے کلاسک سنگنگ سیکھنی ہے اور اس کے لیے ان کو ایک ٹیچر بھی چاہیے تو ابھی ان کو ایک ٹیچر مل چکا ہے جہاں پر وہ ایک کلاس بھی لگا چکے ہیں تو اسی سے ریلیٹڈ بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنی انسٹاگرام سٹوریز میں یہ کہا میں نے سٹوری لگائی تھی کہ مجھے کلاسکل ٹریننگ کوئی بندہ چاہیے اور وہ مجھے مل چکا ہے اور وہ ہیں مستاد بدرز زبان تو اسی سے ریلیٹڈ انہوں نے اپ ڈیٹ کرتے ہوئے اپنی انسٹاگرام سٹوریز میں یہ کہا یو 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 یار ابھی نا میں یہ کوئی بہانہ نہیں ہے میں پہلے بتا دیں ایک منہ میں کیمرہ تھوڑا پاس کر لیں میں نے شرٹ نہیں پہنے گی تو ابھی نا میں ویڈیو ایڈٹ کر رہا تھا اپنی بیٹھ کے تو یک دم سے نا میرا پی سی بند ہو گیا تو مجھے سمجھ نہیں آئی ہوا کیا ہے تو میں تھوڑی دے بعد میرے سمیل آئی میں نے دیکھا تو بورٹ سے دھوا نکل رہا ہو تو میں نے جلدی سے بند کیا ہے اور اب یہ چل نہیں رہا تو اسی کے ساتھ ہم لوگ بات کرتے ہیں بولا ریکارڈ کے بارے میں تو بولا ریکارڈ 9, 10 اور 11 تین دن کے لیے ناران کا گان ٹور پر جا رہے ہیں جس میں اگر آپ لوگ بھی ان کے ساتھ تین دن گزارنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ تین دن ناران کا گان گھومنا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں تو اسی سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ کرتے ہوئے بولا ریکارڈ نے اپنی انسٹاگرام سٹوریز میں یہ کہا میں ہاتھ ویڈیو بنا رہے ہیں جیلے میرے یار دوست پینا پرا فیملی ہوئے یار دوست ہو بن میں نے ٹور تین ناران کا گان جانا چاہتے ہیں جنابیہری میں اپنا پورا جیلے میرا بایئر ڈیٹا وے او میں لنک اتھے دے دیں گا تو اسی رابطہ کرو کوئی فیک نہیں ہے تو انہوں پتہ میں تو رابطہ آبا میں پھرنے ٹورنیلا بندہ ہوا میں پورا جان پرتال کر کے ایک ٹورس کمپنی رابطہ کیتا ہے تو اگر آپ بولا ریکارڈ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر کر جا سکتے ہیں تو چلے اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں نومی کے بارے میں تو نومی نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے جہاں پر انہوں نے شامید ریش کو ایکسپوز کیا ہے جس ویڈیو میں نومی نے بتایا ہے کہ جو مرش شامید ریس اپنی ویڈیوز میں پروموٹ کرتے ہیں اور جو وہ بیچ رہے ہیں اپنا کہہ کے اس کا ڈیزائن انہوں نے شٹر سٹاک سے آن لائن اٹھائی ہے اپنی ویڈیو میں جہاں پر اس بارے میں بات کر رہے تھے وہ تھوڑا سا پارٹ میں آپ کو پلے کر کے بتا دیتا ہوں اچھا اب یہ بھی بتا دوں کہ اپنی ویڈیو میں اپنی مرچ کو ایڈورٹائز کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے یہ ہر یوٹیوبر کرتا ہے لیکن بھائی اپنے اوریجنل ڈیزائن تو بیچو یعنی کہ شدر سٹوک سے لوگوں کو اٹھا گیا اسے فوٹو شوپ میں تھوڑا بہت ایڈٹ کر کے بلکہ ایڈٹ بھی کیا آگیا ہے بس یہ نیچے والی لائن اوڑا دی ہے پھر اس کو کپڑوں میں پرنٹ کر کے پچاس اور ستر ڈولر میں اپنے سٹور پہ لگا کے یہ کہہ رہے ہو ہماری شٹے لے لو کم سے کم کونٹینٹ اوریجنل نہیں دے سکتے تو وہ چیز تو اوریجنل دے دو جس کے عوام سے پیسے لے رہے ہو آہاں بہت چنگا آنا میں اس کے علاوہ شام ادریس کو روشٹ کرتے ہوئے بھی نومی نے کہا کہ جو ان کی بیٹی دس سال کی ہے اس کا وہ ہر ویڈیو میں تین تین چار چار دفعہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دس سال کی ہے مطلب وہ دس سال کی لگتی تو نہیں ہے لیکن شام ادریس بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ وہ دس سال کی ہے تاں کہ ہمارے دماغوں میں یہ ہی بیٹھ سکے تو جہاں پر وہ اس سے ریلیٹڈ بات کر رہے تھے وہ تھوڑا سا پارٹ میں آپ کو پلے کر کے بتا دیتا ہوں اور اچھا یار خیر ہم لوگ یہ بات مان لیتے ہیں کہ یہ دس سال کی ہے ٹھیک ہے لیکن بار بار یہ بتانا ہر ویڈیو میں تین تین چار چار بار بتا رہے ہیں کہ تین ایر اولڈ ہے یعنی کہ آپ بار بار یہ ہی بتا کر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات زبردستی ڈالنا چاہتے ہو کہ ہاں دس سال کی ہے اور یہی نہیں آپ لوگ یہاں سے حساب لگا لو کہ اس کے چینل پر ابھی دو لوگز آئے ہیں اور ان دونوں کی ڈسکرپشن میں یہ لکھا ہو ہے ہائے گائز آئی ایم دعا آئی ایم ٹین ہائے آئی ایم دعا آئی جس ٹرن ٹین یعنی کہ یار کیا آخر ثابت کیا کرنا چاہتے ہو یار ایج کو لے کہ اتنی انسیکیورٹی ٹھیک ہے یار بس مان لیتے ہیں کہ دس سال کی ہے اب بس آپ لوگ اپنا کام کریں جائیں اس کے لوا بھی انہوں نے شام ادریس کے بارے میں اور بھی کافی سارے باتیں کہیں ہیں تو اگر آپ نے یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہوئی لنک آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ جا کر کمپلیٹ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہو تو اسی کے ساتھ ہم لوگ بات کرتے ہیں تہاور شاہ کے بارے میں تو تہاور شاہ پچھلے کافی دنوں سے اپنے یوٹیوب چینل پر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہے تھے تو وہ کیوں نہیں اپلوڈ کر رہے تھے اس سے ریلیٹڈ انہوں نے اپڈیٹ کرتے ہوئے اپنی انسٹرگرام سٹوری میں کہا تو پلیز آپ لوگ بھی ان کے فادر کے لیے دعا کریں کہ ان کے فادر جلدی سے کرونا وائرس سے ریکاور ہو جائیں اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی پیشنٹس کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں تو وہ بھی جلدی ریکاور کر لیں آمین تو اسی کے ساتھ ہم لوگ بات کرتے ہیں آر ایچیس کے بارے میں تو آر ایچیس نے کل اپنی انسٹرگرام سٹوری میں کہا کوالیٹی کانٹینٹ آن جوٹیوب ان پاکستان اس لائک آٹے میں نمک ناؤ اس کے بعد انہوں نے نیکسٹ سٹوری میں کہا تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کس کے بارے میں کی ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو اسی کے ساتھ ہم لوگ بات کرتے ہیں دانیال شیخ کے بارے میں تو دانیال شیخ کو کافی سارے پی آر پیکجز ملے جو کہ وہ ریویو کر رہے تھے لیکن ان میں کچھ بہتی لوگ کوالٹی کے تھے جو کہ وہ ریویو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اگر لوگ وہ لیتے ہیں اور ان کو کوالٹی اچھی نہیں لگتی تو وہ سیدھا دانیال شیخ کو ہی بولیں گے کہ آپ نے ہمیں یہ ریکومینڈ ہی کیوں کیا تھا تو اسی سے ریلیٹڈ انہوں نے اپنے انسٹرگرام پر کچھ سٹوریز اپلوڈ کی ہیں تو آپ بھی دیکھیں وہ کیا کہے آپ نے دیکھا کہ کافی سارے میواز پی آر پیکجز آئے تھے اور ان کو میں اس وقت کھول رہا تھا ان کے ولوگز شوٹ کر رہا ہوں لیکن ان میں سے ایک دو ایسے ہیں جن کی جو کوالٹی ہے وہ کافی زیادہ سٹانڈر ہے بہت ڈسپوائنٹن ہے اور مسئلہ یہ کہ یہاں پر میری بہت بڑی زمیداری آجے گے گر میں نے یہ ریکومینڈ کر دیا تم سب کو کچھ تو تم میں سے کسی نے بھی خریدا تو میری لئے پروblem ہو جائے گی اور تم نے بولو گے کہ اردانیل صاحب کچھ بھی اٹھا سیدھا ریکومینڈ کرتے ہیں تو جتنے بھی سمال بزنس والے ہیں اگر کوئی بہت ہی عجیب سی کوالٹی آتی ہے میرے پاس بری کوالٹی آتی ہے تو میں اس کو ریکومینڈ نہیں کر سکتا لوگ تو سٹوریز آتی رہیں گے میری پورے ہفتے سلو اور ولوگ میں جو لوگ نہیں ہوں گے یا سٹوریز میں جن کو مینشن نہیں کیا ہوگا میں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوالٹی بہت آپ کو کوالٹی بہت کام کرنا ہوگا تو اسی کے ساتھ ہم لوگ بات کرتے ہیں پرائیم منسٹر آف ٹک ٹاک کاشف خان کے بارے میں تو کاشف کا ایک نیا سانگ آنے والا ہے جس کا ٹیزر بھی ایک یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو چکا ہے تو اسی سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ کرتے ہوئے کاشف نے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر یہ کہا اسلام علیکم آپ کا اپنا پرائیم منسٹر کاشف خان اور آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اربا سہری کے ساتھ جو میرا سونگ آر تھا اس کا ٹیزر آگے اور سونگ ساتھ تاریخ ہوگا آپ لوگوں نے جندی سے اربا سہری کی چینل کو سسکرائب کرنا ہے اور جیسی گانا ہے کہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا اور خاص طور پر پنڈی والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے لازمی ایک گانا دیکھنا ہے کیونکہ اس میں ہے پنڈی وال اسی سارے پنڈی وال اور ابھی جائیں یوٹیوب پہ لکھے اربا سہری ان کا چینل ہے گا اس کو سسکرائب کریں اور گانے کا ٹیزر آپ اور مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں کہ گانے کا ٹیزر آپ کو کیا سا اچھا لگا پھر گوڈ گا دیں تو اگر آپ نے ان کے سانگ کا ٹیزر سننا ہوا تو لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا آپ جا کر سن سکتے ہو تو اسی کے ساتھ ہم لوگ بات کرتے ہیں ندیم نانی والا کے بارے میں تو ندیم نانی والا کے بارے میں بات کرتے ہوئے سبزی والا نے ایک ویڈیو میں کہا کہ آپ کو کسی بندے کی اصلیت کا تب پتہ چلتا ہے جب آپ کسی بندے کے ساتھ پرسنلی رہتے ہو اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بات میں صرف نانی والا کے لئے کہہ رہا ہوں تو حصہ ریٹیڈ انہوں نے مزید کیا کہا میں آپ کو ان کی ویڈیو پلے کر کے بتا دیتا ہوں یار میرا دیل نہیں کر رہا مطلب اس طرح نہیں ہے گلان کر کے کیونکہ ایسی شروع تو کر دی ہمیں نے یہاں گلان باتا کر کے فالو لائک دے چکران جنہی پہیں لیکن میں کچھ گلان کرنیاں چاہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں تو ہوتا ہی پتا چلتا ہے جدھو تسی انہوں نے نال ریندے ہو انہوں نے اصلیت کی ہے خاص کر کے ندیم نانی علا کہ نال ایک کو بڑی بڑی ہو تو اپنے آپ نے اسٹار سمجھ دا ہے پتہ نہیں کیش ہے بڑے لوگوں نے پتا چل گیا تو اس کے بعد ندیم نانی والا نے بھی ایک ویڈیو بنائی جس میں انہوں نے کہا کہ جو بھی لوگ میرے بارے میں کچھ نہ کچھ بول کے ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں وہ سب فیک ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف لائکس اور ویوز کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے آئی فون گیو او ویس بھی ریل ہوتے ہیں مزید انہوں نے اس بارے میں کیا کہا میں آپ کو ان کی ویڈیو پلے کر کے بتا دیتا ہوں السلام علیکم میں نے علی سے بادہ کیا تھا میں نے اپنا بادہ پورا کیا علی کو دبائی پلایا میں نے علی کو آئی فون دینے کا بادہ کیا میں نے اپنا بادہ پورا کیا علی ایسا ہی ہے میلی میرے سامنے سامنے کڑا ہے اس کے علاوہ میں نے ایک لڑکی کو جس نے آئی فون بن کیا تھا علی سبزی والوں کے ساتھ اسلام با اس کو فون دینے گیا جس میرن کو ایسا ہی ہے ریمبو کو بغیر چیلنج کے کہ میں نے اب بائی کے پیسے ادا کیے علی اور سبزی والوں کے ساتھ اس کو پیسے دینے کیا ایسا ہی ہے میں نے زندگی میں کبھی کسی ٹکٹ آگے کی ڈسرسپیکٹ نہیں کی میں نے کبھی کسی سے لڑائی نہیں کی بہت سے لوگوں نے بہت سے اپنے ویڈیوز دیکھی نانی والا یہ نانی والا وہ نانی والا یہ آئیڈی 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 وہ ٹوٹل فیک ہوتا ہے صرف ویوز اور لائکز کی خاطر تو اسی لیے آپ آپ بھی جتنی بھی آپ کو سوشل میڈیا پر فائٹ سکیں وہ ساری سکرپٹیٹ اور فیپ ہوتی ہیں باقی ہمارا نیکس گیو انسٹاگرام پر چل رہا ہے اور تیس کو میں علی لائیو آئیں گے اور انسٹاگرام پر فالو کریں اور وہاں بھی ہماری سٹوڈی دیکھیں کیونکہ وہاں پر نیکس جو بینر ہوگا وہ آپ میں سے ہوگا اب علی نے اب آپ نیکس پر جاگتی ہے مائی فون پکسن دینے آ رہا ہوں تو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہو اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا تو اسی کے ساتھ ہم لوگ بات کرتے ہیں جنید اکرم کے بارے میں تو جنید اکرم لاہور گئے ایک شوٹ کے لیے جہاں پر پلین میں انہوں نے جب ناشتہ کیا تو ان کا پیٹ خراب ہو گیا تو اس کے بعد ان کے ساتھ کافی فنی حادثات ہوئے تو آپ انہی کی زبانی سنیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا مجھے بھی دے 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 میں نے وہ حرکت کی ندیدوں والی I don't know why that and that breakfast fucked me up like Serene I love you guys but bruh that bit that breakfast really fucked me up but thank god it happened جیسی plane land ہوا پیٹ میں مروڑ ہو ملا چلو ٹھیکے Lahore تو پونچھے بس دیچے washroom ہے فوراں کاروائی کرتے ہیں سرین والوں نے plane بہت اچھا خالی کروایا ایک ایک کر کے that was a good bit خیر میں نکلا فوراں بھاگا washroom اب یار international airport ہے چار stroll خالی washroom کے اس میں بھی کموڈ دو دیسی وہ wc جس کو کہتے پھر میں نے سوچ ہے wc بولتے کیوں ہیں جب آپ بیٹھتے ہو تو آپ w بن جاتے ہو نا آپ کا گھٹنا پھر آپ پھر آپ کا گھٹنا مگر سی کیا ہے خیر یہ سوچ میں میل آئے میرے پیٹ کے پھٹے گئے کموڈ والے نکلنی رہے wc والے آئے جارے خیر finally found a stall میں اندر گیا اب وہ ظاہر ہے میرے پاس ہینڈ لگیج تھا وہ ہینڈ کیری بیگ تھا اور لیپ ٹاپ بغیرہ بغیرہ یار دنیا کے ٹوائلٹ میں بھائی وہ ایک ہوک ہوتا ہے جس میں بندہ اپنی سامان لٹکا دیتا ہے وہ تھا ہی نہیں کچھ زمین پہ رکھتا آپ پتہ نہیں کس نے وہاں دارے ماری ہیں اس پہ مجھے بیگ رکھنا پڑا مجبوری میں اللہ لی بیگ رکھا ہے وہ ٹیشو پھیچانے ہوتے ٹیشو کا رول ہی نہیں رول کیوں نہیں کیونکہ وہ جو سویپر ہے وہ رول لے کے باہر کڑھاتا ہے یوں جو پھاڑ پھاڑ کے تینکیو سر پچاس سو کے چکر میں یہاں رول نہیں رکھا اب یار میں ایسی بیٹھوں میلار بھاڑ میں جائے ہوتی ہے سکن ڈیزیز میں آئی آف تو گو مین خیٹھا ہے بیٹھا میں نے بولا ماں کی آنکھ سو یا شیٹ وز ہپننگ اب بھر باہر مجھے I could hear people کہ یار بہت ٹائم لگ رہا ہے رش ہو گیا یہ ہے وہ ہے I was like dude I can't give a shit to you guys I'm already giving right now so like I don't give a shit کوئی میں میں شوٹے تھوڑی بٹھا ایک بندے نے ناوک بھی کیا میں کیا اندر پکنک منا رہا ہوں کیا میں باسکٹ کھول کے سیپ کھا رہا ہوں میں سینڈوچ کھا رہا ہوں اب میں کری رہا ہوں کچھ تو فارے ہوں گا میں نے بولا جتنی دیر میں میں نکلوں گا پرانے سیٹ کے لوگ جا چکے ہوں گے اور نئے سیٹ کے لوگ آ چکے ہوں گے they don't know میں اندر کتنی دیر سے ہوں سے I don't give a shit I don't know these people man میں نے کوئی رشتہ نہیں لیا نا انکلوں سے خلی ولی بھاڑ میں جائیں خیر I got done درہ درہ I tried to flush it wasn't working میں لیا واو اب like there's so many لڈڈوز there and they can't go خیر میں بھاڑ نکلا انکل آنے لگے میں لیا sorry انکل but under flush نہیں چل رہا he had a peak انہوں نے دیکھا انہوں نے ملائے یہ تو غلط بات ہے میں لگا غلط بات کہہ اس کو کچھ کرے میں لگا ہاتھ میں لے میں کیا کروں اس کا میں جیب میں ڈال لوں بینگ میں بھر لوں کیا کروں میں اس کا flush خراب ہے fucking complaint civil aviation میرے کو کیا بول رہے وہ کھڑا وہ سوئی پر سو پچاس کر رہا ہے اس کو بولو میرے کو آنکھیں دکھا رہا ہے کہ یار یہ کیا کر دیا آپ نے تو تو نے کیا گلدستے رکھنے تھے تو بھی یہی کرنے آتا اندر ابے یار عجیب صبح صبح judgment یار record tension مجھے یہ تھی کہ سوان میرا تنہا پڑھو گا کوئی ڈھاکے نہ لے جائے اور میں نکلا واقعی اکیلہ رکھا ہوا تھا شکر ہے مل گیا قریب منگائی قریب میں بیٹھا اچھا ان کو پتا ہوتا فلائٹیں کانسے ہی ہیں بیٹھتے ہی کراچی میں پاری کی situation کیا ہے ہاں ابھی تک کھڑا ہے ڈیڑھ مہینے سے ہمارا لہوارز شہر ہے بھر ٹھیک ہے لہوارز ہے وہ دو چار دن کا تھا اوپر سے آنا نا کہ ہم صاف شہر کے ہیں اور آپ کا حال کیا ہے ابے سارا ہمارا ٹیکس کھا جاتے ہو نکالو لسٹے حفیس انٹر نے ٹیکس دیا اور لالو خیت نے کھڑا ٹیکس دیا حلی والی یار آتے ہی ترہ unwelcoming ٹرپ خدا کی قسم اوپر سے ہوتیل آیا وہ سامان مشین میں گزارا کہ چلو جی ہتیار ہتیار کیلئی چیکنگ کر رہے نکالا کیا جی یہ allow نہیں ہے میلا کیوں کہہ رہے سار میں گانے چلیں گے میلا تو اس میں گانے ہی چلیں گے کیا آڈیونک کی ناتیں مویشی منڈی سنوں گا میں کیا سنوں گا اس میں میں گانے سنوں گا کہہ رہے نی سر وہ پولیسی نہیں ہوتل کی ابے بندہ ہوتل میں گانے نہ سنے تو اور کہا سنے گا یار جا کے خلی ولی یار پھر کہہ رہے سر چھیک ہے آپ لے جائے مگر وولیوم کم رکھئے اور میں ہی چیخنوں جب سے نہ ہوں بیٹھا یار تو دوستو آپ لوگوں میں سے بھی کبھی کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو اسی کے ساتھ ہم لوگ بات کرتے ہیں فیک یوٹیوب پلے بٹنز کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ لاہور میں کوئی بندہ ہے جو کہ پچی سو روپے میں آپ کے نام کا فیک یوٹیوب پلے بٹن بنا کے آپ کے گھر ڈیلیور کرتا ہے تو ابھی اس سے بھی کم ریٹ پر دراز پر بھی فیک یوٹیوب پلے بٹن ملنا شروع ہو گیا وہ بھی صرف پندرہ سو روپے میں تو اس پر رییکٹ کرتے ہوئے احمد اوپی نے کہا چھوڑو محنت کو یہاں سے اٹھاؤ جن کے ہنڈرٹ کے نہیں ہوئے تو اسی کے ساتھ ہم لوگ بات کرتے ہیں فری فائر کے ٹورنمنٹ کے بارے میں جیسا کہ میں آپ لوگوں کو اپنی پچھلی ویڈیو سے بتاتا ہوا آ رہا ہوں تو کل اس ٹورنمنٹ کا پہلا میچ تھا جو کہ پورٹی سیون خلیفہ جیت چکے ہیں اور سیکنڈ پہ تھکزف پاکستان تھے اور باقی سب کی رینکنگز بھی آپ پاس کر کر پڑ سکتے ہو تو چلے بھی کچھ اچیومیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو مانسی ورلڈ نے کمپلیٹ کر لیئے ففٹی کے سبسکرائبرز گیم والا وائی ٹی نے بھی کمپلیٹ کر لیئے ففٹی کے سبسکرائبرز سیم گیمنگ نے کمپلیٹ کر لیئے ون ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز اور اسی کے ساتھ احمد اوپی نے بھی کمپلیٹ کر لیئے 300 کے سبسکرائبرز تو میری کنگریجولیشنز تو دوستو آج کے لیے ہمارے پاس بس اتنی نیوز تھی مزید اگر آپ ایسی یوٹیوب کمیونٹی سے ریلیٹڈ اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لینا کیا جاتا ہے یار آپ کا ایک سبسکرائب کا بٹن ہی تو دبانا ہے اور پورے یوٹیوب کمیونٹی سے آپ لوگ اپڈیٹڈ رہا کرو گے تو جلدی سے اس لال بٹن کو دبا دو اور جو لوگ مجھے سبسکرائبرز کو انہائٹ کرنے کا بول رہے تھے تو میں نے انہائٹ کر دی ہیں اب جلدی سے ٹین کے کروا دو چلو اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں